سانہی آرمی پبلک سکول اتنے سال گزر گئے پانچ سال ہو گئے لیکن یہ آنکھیں یہ چہرے یہ بچے نظر کے سامنے سے جاتے نہیں وہ ٹیچرز نظر کے آگے سے ہٹتے نہیں کیا ان کا کمیٹمنٹ تھا کیا ان بچوں کے خواب تھے کیا ان بچوں کا جذبہ تھا یہ نننے نننے چھوٹے چھوٹے شہید ہی تو ہیں یہ یہ ہمارے آس پاس نہیں ہمارے ساتھ تو ہیں تو ہر سال اگر کہوں کہ ہم انہیں یاد کرتے ہیں تو غلط ہوگا ایسا لگتا ہے ہم سب انہیں ہر وقت یاد کرتے ہیں لیکن ہم سے بھی بڑھ کر ان کے پیارے ان کو مس کرتے ہیں کیونکہ وہ تو شاید ابھی بھی ان سے باتیں کرتے ہیں میں تو ان کی تصویریں دیکھ پائی ہوں ہم اور آپ تو بس اتنے ہی جانتے ہیں کہ ان کا کلاس روم میں نمبر کیا تھا حاضری ریجسٹر میں ان کا نام کا باتا تھا ان کے نام کیا ہے ان کے سویٹرز ان کا بستہ جو ان کی زندگی کا اس دنیا کی زندگی کا آخری دن تھا اس دن کونسی کتابیں کھولی ہوئی تھی کونسی کتابوں کو کھولنا تھا ہم یہ عراق پلٹتے رہے ہم تھکیں گے نہیں لیکن لیکن کیا بات صرف اتنی ہی رہے گی کیا ہم ان بچوں کو بس اتنے ہی جان پائیں گے کیا ہم ان کو بس اتنے ہی یاد کر پائیں گے وہ یاد کہ جسے روز منانے کو جی چاہے وہ اتنی محدود تو نہیں ہو سکتی تو یہ برسی کا موقع ہے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان بچوں کو نئے سرے سے یاد کریں ان کی نظموں ان کے گیتوں کو نئے سرے سے یاد کریں جن آنکھوں نے ان کے چہروں کو سب سے زیادہ پڑھا پیار کیا ان آنکھوں کو سلام کریں ان کے آنسو صاف کرنے کی آج کوشش کریں ان کا آزم ان کا حوصلہ ان سے تھوڑا سا لینے کی کوشش کریں ان سے یہ سیکھنے اور جاننے کی کوشش کریں کہ میرے پاس الفاظ محدود ہے ان کے پاس یادیں بلکل محدود نہیں تو آج ہم انہی کی یادیں شیئر کریں گے انہی کی یادیں شیئر کریں گے انہی کی باتیں کریں گے سولہ دسمبر دو ہزار چودہ آج پانچ سال بیٹ گئے دو ہزار انیس ہر روز جس طرح کیران آپ نے بھی کہا کہ واقعی ہر روز ان کو یاد کرتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں آج ہم محمد علی کی بات کرتے ہیں محمد علی شہید ان کے پیرنٹس ہمیں جوہن کر رہے ہیں آج نیا دن میں شہاب صاحب ان کے والد بڑے رانہ انہی کی والدہ آپ دونوں کا ہم کہیں گے خوش آمدید ماں جی میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا جتنا چھوٹا کفن ہوتا ہے اتنا بھاری جنازہ ہوتا ہے آپ کا تو اکلوتا بیٹا تھا یہ محمد علی تین بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا محمد علی پانچ سال گزر گئے آج بھی کوئی تہوار نہیں ہر روز جب بچے سکول جاتے ہوں گے آپ کو علی یاد آتا ہوگا آپ سوتی ہوں گی آپ کے خواب میں علی آتا ہوگا ایسا ہی ہے مہا جی آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پانچ سال بیٹنے کے بعد بھی ہمارے بچوں کو اسی طرح یاد رکھا میں جتنا بھی شکریہ دا کروں وہ کم ہے کیونکہ ہم لوگ تو واقعی ہم تو دن رات ان کو یاد کرتے ہیں لیکن ہمارے عوام قوم اور آپ لوگ سپیشلی اگر اس طرح آپ لوگ یاد کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو بہت سکون ملتا ہے کہ نہیں کوئی اور بھی ہے جو ہمارے بچوں کو اس طرح یاد کرتا ہے کیونکہ علی تو پہلے میرے گھر میں رہتا تھا لیکن اب وہ ہر گھر میں رہتا ہے پہلے صرف میری آنکھوں کا تارہ تھا لیکن اب وہ ہر ماں کی آنکھ کا تارہ ہے پہلے صرف اپنے تین بہنوں کا بھائی تھا لیکن اب وہ بہت ساری بہنوں کا بھائی ہے بہت سارے بھائی پہلے اکلوتا تھا لیکن اب اس کے بہت سارے بھائی ہیں الحمدلللہ اور علی کے بارے میں میں کیا کہوں کہ علی سولہ دسمبر کو صبح کیا نکلا کہ مجھے ایک لمبی انتظار کی گھڑیاں دے گیا ایک لمبہ انتظار دے گیا ماں جب چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے تو ماں انتظار کرتی ہے کہ میرے بچے آئیں گے میرا بیٹا آئے گا لیکن میں وہ ماں ہوں کہ اس کا انتظار اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ شاید وہ کبھی ختم نہیں ہوگا اس کی چھٹی کا ٹائم بھی گزر جاتا ہے دن پہ دن بھی گزرتے جا رہے ہیں لیکن میرا انتظار ختم نہیں ہو رہا میرا بیٹا اکلوتا ہونے کے ساتھ بہت لادلہ بہت ذہین بہت خوش مزاج بہت نائس اور ماں تو صرف تعریفی کرتی ہے اپنے بچے کی تو یقینا میں بھی تعریفی کروں گی لیکن واقعی یہ بچے ایسے بچے تھے جو اپنے سکول کے کریم شمار ہوتے تھے لیکن اپنے گھروں میں بھی ان کا ایک نمائی مقام تھا پرنس تھے وہ سارے اور وہ بدقسمت دن جب سولہ دسمبر گتلو ہوا تو ہم ماں کی گودے اجڑ گئی لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو وہ اس ملک کو اس قوم کو ایک نیا دن دیکھے گئے ہیں ایک خوبصورت دن دیکھے گئے ہیں ہماری آنکھوں میں تو آنسو دیکھے گئے ہیں لیکن بہت سے ہماری آنکھوں کے آنسو بچا دیں ان کی آنکھوں کو آنسووں سے بچا دیں ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل باتا ہے ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم تھوڑا سا نا ایسی بھی کوشش کریں گے کہ آپ ہمیں بتائیں تھوڑی سی علی کی شرارت ہیں بردی پریزنٹ کیا چاہیے تھا کچھ تھوڑا ساپ ہمیں بتا سکتی ہیں کوئی ایک شرارت جو آنکھ کے سامنے سے جاتی نہیں انہی بہت شرارتی بچا تھا اور بہت شوخ بچا تھا بہت چنچل وہ بہنوں کے ساتھ بہت زیادہ شرارتیں کرتا تھا میرے ساتھ اٹیش بھی بہت تھا لیکن میرے ساتھ مجھے تنگ بھی کرتا تھا لڑ اٹھواتا تھا اور اس کی ایک عادت کہ جب وہ گھر میں اندر آتا تھا تو وہ بار بار انچی ہواسیں ماما ماما تو میں اکثر اس کو کہتی تھی کہ علی تو میں کوئی کام نہیں ہوتا لیکن جب میں سامنے نہ ہوں تم اندر آتے ہو تو تم صرف دس بارہ مرتبہ ماما ماما کہتا ہے پس مجھے دیکھ کے وہ حس پڑھتا تھا اب یقین کے لئے میں پانچ سالوں سے اس آواز کو ترس گئی وہ گھر میں ہمارے جب تھا تو وہ اکلوتا تھا اس کی تین بہنیں لیکن اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بہت رونک شور ماما کے ساتھ ہر وقت چھیڑ چھا بابا کے ساتھ کسی نہ کسی فرمائش پہ بہنوں کے ساتھ بہت زیادہ علی کے جانے کے بعد ہمارے گھر میں ایسی خاموشی آگئی کہ اب نہ وہ شور ہے نہ شرابہ ہے نہ وہ چھیڑ چھاڑ کچھ بھی نہیں ہے پیارا بچہ اپنی باتیں منوانا وہ اپنی باتیں منوانا اگر آپ اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھیں تو اس کی آنکھوں میں اب بھی شرارت آپ کو نظر آئے گی اس کی آنکھوں میں آپ کو زندگی نظر آئے گی اس کی آنکھوں میں وہ پندرہ سال جو وہ جیا ہے پوری زندگی کی وہ رنگینیاں نظر آئیں گی پس اب صرف وہ تصویروں میں ہی محدود رہ گئی ہے اس کی تصویروں کو دیکھتے ہی میں دیکھتی ہوں کہ واقعی اس کی آنکھوں میں کتنی زندگی تھی ماما ماما کرتے ہوئے تو آتے تھے وہ بابا کو کیا کہتے تھے بابا سے کیا ڈسکس کرتے تھے اس سے آپ مجھے بتائیں گے کیونکہ کچھ صورت پیاری زندگی سے بھرپور آنکھیں یادیں باتیں جتنے آنسوں کی آنکھوں میں جتنی تکلیف امی کو ہے والد تو دریچہ ہوتا ہے کسی بھی بچے کے لیے جو اس کی سوچ ہوتی ہے بچہ چاہے نہ چاہے جو اس کے باب کے خواب ہے بچہ ویسے ہی کچھ نہ کچھ کری رہا ہوتا ہے صرف کچھ آپ تھوڑا سا شیئر کر پائے گئے علی مجھے جی اگجی کہتے تھے اور اس نام کو اس نے شاٹ کیا تھا آجی کہتے تھے آجی بنا دیا جی جی کافی شوخ بچے تھا جی مجھے مطلب یہ گھر کا لڑا بھی تھا وجہ یہ تھی کہ اکلوتا تھا میں نے کبھی اس کو نہیں ڈانٹا کبھی بھی زندگی میں میں نے ان کو نہیں ڈانٹا پندرہ سال وہ ہمارے ساترہ ہے جی پندرہ سال اور تین ماہ یہ اس کی عمر تھی جی علی اور اس کے جتنے بھی دوست تھے ان کی عمریں جو تھیں وہ چودہ اور ستارہ اس کے بیچ میں تھی جتنے بھی شہید ہوئے تھے تو پندرہ سال ہم نے بڑا بڑا کیا اور وہ ہم سے پندرہ میٹ میں یہ تمام بچے ہم سے چین کے لئے گئے تھے کئی ماہوں کی گودیں اجڑ گئیں کئی گھروں کا کہنا چاہیے کہ جو اور جو چمک ہے گھر کی یا چہروں کی وہ چلی گئی شہاب صاحب آج آپ نے اگر توپی پہنی ہوتی چترالی توپی تو میں ضرور آپ سے دوبارہ پوچھتا کیونکہ آپ کو کوپی کرتا تھا علی جس طرح آپ کی پسند تھی چترالی توپی وہ بھی پہنتا تھا چترالی توپی اور اسی طرح آپ کی بہت سی ایسی پسندیدہ چیزیں جسے علی بھی فالو کرتا تھا تو یہ مجھے بتائیں تو صحیح کیا کیا اسے پسند تھا جو آپ کو بھی پسند تھا ریکھیں کہ ہمارے خاندانوں والے اکثر میرے بڑے بھائی سسٹرز وغیرہ وہ ریلیٹیوز کہتے تھے کہ علی بلکل آپ کی طرح مشابیت ہے ریپ لیکا کہتے تھے اور یہ بات صحیح تھی اس کی ہائٹ تقریباً میرے جتنی ہو گئی تھی آخر میں آواز اس کی بھاری ہو گئی تھی مطبیقے نوجوان اسے کیسے ہیں اور میں آپ کو ایک مزیدی بات بتاؤں بچپن سے بچپن سے جب شہاب اپنے لئے کچھ لے کے آتے تھے کوئی جاکٹ یا کوئی اس طرح چیز تو میں کہتی تھی علی کے لئے بھی اسے لاؤ اور علی اس بات پر بڑا خوش ہوتا تھا تو جب بڑا بھی ہو گیا تو اس کو میں نے کہا ہے کہ علی کے بابا کو کہے آپ تھوڑی کیونکہ اکثر وہ بابا کی چیزیں جیسے آپ نے چترالی ٹوپی کا یہ بہت چھوٹا تھا لیکن اس کے لئے ہم چترالی ٹوپی اور وہ جو پشاوری شال جو مردوں کی ہوتی ہے اس کو پشتہ زبان میں گرم شال جو کہتے ہیں تو وہ اور وہ پشاوری چپل اور اس طرح کی چیزیں گرم وہ خدر کا سوٹ نا بابا کے ساتھ میچنگ میچنگ اس کا میں نے کروایا تھا کسی فنکشن میں تو سب بڑا وہ کر رہے تھے کہ دیکھو تم نے امریکہ مجھے شوق ہے کہ یہ بابا کی طرح ہی لگے اور اسی طرح فیشن کرے اس وقت وہ بہت چھوٹے لیکن جیسے ہی بڑا ہوتا گیا تو اس کے بابا کے ناپ بھی ایک طرح ہوتا رہا اور جیکٹ سرو تو میں اس کو کہتی تھی کہ اب تھوڑی مدد ہے اس کے بعد آپ کی چیزیں آپ کے علماری میں نہیں ملے گی علی کے علماری میں ملے گی کیونکہ وہ ہر چیز بابا کی جب آتی تھی تو وہ اپنے پر ناپ کرتا تھا کہ بس اب تھوڑا رہ گیا اب انشاءاللہ یہ مجھ پہ اگلے سال پوری ہوگی بس میری عادت بن گئی تھی کہ جو چیز بھی آتی تھی میں کہتی تھی کہ علی کے لیے بھی ایسے لے کے آئے لیکن اب پانچ سالوں سے میں اب پانچ سالوں سے جب کوئی بھی چیز گھر میں ان کے آتی ہے نا تو میں کہتے کہتے جب رکتی ہوں اور میں اپنے ہون بن کرتی ہوں کہ علی کے لیے بھی ایسے لائیں غیر اراضی کیونکہ میری عادت بن گئی تھی تو اتنی مشکل مجھے ہوتی ہے اتنی تکلیف مجھے ہوتی ہے اور وہ چیزیں جو اس نے اپنی بابا کی پسند کی ہوئی تھی بعض اس کی پشاوری چپ لیا کہ میں بابا کی طرح پہنوں گا یہ بابا کی مجھ پوری آئیں گی تو اب ان کو دیکھ دیکھ کے جو تکلیف ہوتی ہے وہ بیان سے بات فتح گلرانہ صاحبہ میں نے اب تک نا یہ مجھے غلط فہمی تھی کہ اگر وقت گزرتا جاتا ہے تو غم کم ہوتا جاتا ہے جب ہم ایک جنازے کو دفنا کر آتے ہیں تو سبر شاید وہیں سے آنا شروع ہو جاتا ہے تھوڑا سا ہم بہتر محسوس کرنے لگ جاتے ہیں دل کو یہ ہو جاتا ہے معلوم کہ اب ہماری ملاقات اس جہاں میں نہیں ہونی اپنے پیارے کے ساتھ لیکن آپ سے اور سر سے بات کر کے مجھے لگ رہا ہے یہ سب شاید میرے لئے تو ایک دھوکہ ہی تھا میں آپ کے آنسوں نہیں صاف کر سکتی میں یہ کر نہیں پا رہے ہوں مجھے لگ نہیں رہا کہ آپ کا دکھ بلکل بھی کم ہو پایا ہے دیکھیں دکھ سارے جو ہوتے وقت کے ساتھ ساتھ مندمل ہوتے ہیں زخم بھی بھر جاتے ہیں لیکن یہ تو ہمارے حضور کا فرمان بھی ہے کہ سب سے بھاری جنوازیں جوان اولاد کی جوانا سے ہوتے ہیں درست اولاد کا دکھ اور غم اتنا بڑا ہے کہ اللہ کسی کو نہ دکھائے ہم نے جب علی کو دفنا کے یہ لوگ آئی ہیں آپ یقین گئے میں تھوڑی در بعد میں نے شور مچانا شروع کیا کہ میں نے جانا ہے میں نے اپنے بیٹے کا نیا گھر دیکھنا ہے کہ میرے بیٹے کا نیا گھر کیسے وہ وہاں کیسے رہ رہا ہوگا تو جب میں وہاں پہ گئی تو میں نے دیکھا مٹی کے امبار کو تو اس میں صرف علی کو انہوں نے ہی سپردخوا کیا تھا میرے سارے ارمان میری ساری خواہشی میرے ساری خوشیاں اور میری پوری زندگی مٹی کے دیر کے نیچے تھی اور جب میں وہاں سے واپس آئی تو یقین کرے میں صرف خالی ہاتھ نہیں تھی میرا دل بھی خالی تھا میری آنکھیں بھی خالی تھا میرے خواہشیں سب ادھر ہی رہنی تھی بس اب میرے پاس میرے صرف یہ تین فرائز ہیں جو علی کی بہنیں اور ان کی دیکھ باہل اور ان کو پڑھانا لکھانا یہ اپنے فرائز میں پورے کروں اور شسلو بھی سے پورے کروں کہ اللہ مجھے اس میں صرف خروع کرے میں آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ ہمارے لئے دعا کرے کہ ہمیں اس فرائز کو پورے کرنے میں صرف خروع ہوں اللہ ان کے نصیب نیک کرے اللہ آپ تینوں بیٹیوں کے نصیب بہت اچھے کرے بہت سی دعائیں ان تینوں بہنوں کے لئے ہماری بہنیں آئیے شہاب صاحب میں بینگ فادر پانت سال ہو گئے ہیں اس ثانیہ کو جی آپ یقین نہیں کریں کہ میں اپنے گھر میں مرد کی آواز کے لئے ترز گیا ہوں یہ بینگ فادر میں یہ شہاب صاحب لاسٹ ایر جی میرے بڑے بھائیاں اپنے گھر کی رینویشن کر رہے تھے تو وہ میرے اوپر کے پورشن میں شفٹ ہونے ہیں تو ان کے بیٹے بھی تھے ان کے ساتھ تو جب میں گھر آتا تھا تو میں اپنی میسیس کو کہتا تھا بچیوں کو دیکھیں جی آج میرے گھر میں کسی مرد کی آواز بھی جی ہے میرے علاوہ کسی اور مرد تو پھر وہ اپنے گھر جا رہے تھے جب ان کے اپنا گھر کمپلیٹ ہو گیا تو وہ اپنے گھر کو شرط ہوں میں اسے کہا تھا کہ نہیں آپ پس یہی رہیں کیونکہ میں ترز گئی ہوں مرد کی آواز کیلئے کہ میرے گھر میں دوسرے مرد کی آواز بالکل خاموش ہو گئی علی علی نظر آتا ہے آپ کو شہاب صاحب محسوس ہوتا ہے علی پاس ہے خواب میں تو آتا ہی ہوگا بلکل بلکل آئی فیل ہم آلویس جی اور باقیدہ شہید زندہ ہوتے ہیں بے شک لاسٹ ایر میں عمرے لاسٹ ایر جی میں عمرے پہ گیا تھا تو میرے فیملیز کے میرے باتیجے نے میری بانجی نے خواب میں دیکھا تھا کیونکہ میں علاوہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہوتا تو میں عمرے پہ گیا تھا تو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ علی گیٹ پہ کھڑا ہے علی محافظہ گھر کا گھر پہ کھڑا ہے وہ میں بچھا ہے کہ اندر چلے جو تو اس نے کہا نہیں بابا گھر پہ نہیں ہے بابا عمرے پہ گئے ہیں وہ میں نہیں کھڑا ہوں تو یہ بہت بڑے شہید ہیں اللہ ان کے درجات اور بھی بلند کرے ہم کو کبھی نہ دل سے بلانا آپ دونوں نے ہمارے لئے وقت نکالا آپ دونوں کا شکریہ اور آپ یقین جانیے ہم واقعی ہر روز علی کو اس کے دوستوں کو بلکل ایسے یاد کرتے ہیں جیسے علی ہمارا بچہ ہمارا بھائی ہمارا دوست بلکل ایسے آپ اتمنان رکھئے یہ جو دعاوں کا اور یاد کرنے کا سلسلہ ہے یہ جو رہے گا جاری یہ ٹوٹے گا نہیں بہت شکریہ تو آج ہم نے کوشش کی کہ ہم سانہائے ای پی ایس اور اس سے جڑے کچھ معاملات کو سامنے رکھیں اور یادوں کو تازہ کریں جس طرح کرنمان جی نے خود بھی کہا کہ ان کے تین فرائز ہیں اور واقعی ہم دل سے دعا کرتے ہیں ان کی بیٹیوں کے لئے علی کی بہنوں کے لئے کہ اللہ ان کو ہمیشہ خوش رکھے ان کو آباد رکھے